اعوذ باللہ السمیع العلیم و انا شہطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا بالقاسم محمد والی طیبین الطاہرین المعصومین المظلمین والعانت اللہ علی عادائهم وقدلتهم وغاسب حقوقهم اجمعین من یومنا حضا إلى قیام عام الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحبید و هوا واسدقوا صادقین و قول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم و کل شئی نحساناہو فی امام مبین سلام آدمی حضر محمد محمد محضر سامحین اگرامی قدر آپ کی اعلیٰ ظرف اور بلند و بالا سماتوں کے حوالے مختصر سی آیت کو آج کے اپنے موضوع سے براہ راست متصل کرنے کے لئے آپ حضرات کی خدمت میں چھوٹی سی آیت کی تلاوت کی گئی و کل شئی نحساناہو فی امام مبین ارشاد خد و خال کیا ہے قرآن نے ایک درمیانی راہ نکالی کہ منصوص من اللہ عہدہ امامت کے لئے خاندان قبیلہ نام اسم کی ضرورت نہیں ہے ہم صفت بیان کیے دے رہے ہیں تاکہ تمہارے لئے پہچاننے میں دشواریاں نہ ہوں امام وہ ہوتا ہے جس کا ہر شئے پر کنٹرول ہے شئے کیا ہیں یہ اگر ہمارے بچوں کو معلوم ہو جائے بڑی آسانی ہو جائیں شئے کیا ہے تو ایک لفظ میں چونکہ ہمارا موضوع ہے شریکت الحسین کی اہمیت یا ضرورت شئے کائنات کا ہر ذرہ ذرہ شئے یہ زمین شئے یہ لاؤڈ سپیکر شئے یہ آسمان شئے سورج شئے چاند شئے ستارہ شئے موت شئے حیاء شئے شئے پر جس کا اختیار ہو وہ امام مبین تو یہ نہ دیکھو قبیرہ کون ہے خاندان کون ہے نام کیا ہے خد و خال کیا ہے بلکہ یہ دیکھو شئے پر کنٹرول کس کا ہے سورج وَكُلَّا شَئِدْ کُل ٹوٹل ہر شئے کچھ لوگ زیادہ وقرات ہو گئے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ آپ غلو کر جاتے ہیں جی یعنی ایسے ایسے ٹھیک رہتے ہیں جیسے ہی فضائلِ علی کا معاملہ آئے تو ان کو غلو کا فلو ہو جاتا ہے ان کو شروع ہو جاتا ہے غلو کیا ہے کہنے لگے وہ بڑھا دیتے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کُلَّا شَئِدْ جب کُل کے کُل کنٹرول میں ہیں تو کوئی شائع لاؤ جو ان کے کنٹرول سے باہر ہو اب جو لاشائے ہے ایک جملہ ہے جو لاشائے ہے وہ ہے مرضی معبود انتفاق سے وہ بھی خریدے بیٹھے ہیں وہ بھی خریدے بیٹھے ہیں آپ غلو کیجئے بڑھائیے دیکھیں جو امام اتنی بڑی صلاحیت کا ہوگا اگر کوئی اس کے عہدے کا شریک ہو تو آپ وہ چھوٹی موٹی شخصیت نہیں ہوگی اس کے اندر وہی کمال ہونے چاہیے جو کمال امامت بھائی صرف توجہ دیئے گا تو بات پہنچیں وہی خصوصیات وہی قیفیات وہی انداز وہی علم جو علم حاملے کل لاشین احسانہ ہو فی امام مبین کو ملا تو ان کے لئے تو قرآن کہہ رہا ہے ان کو علم ملا ہے مگر مدرسے کا نہیں ہے مکتب کا نہیں ہے کالیج کا نہیں ہے انورسیٹی کا نہیں ہے کہاں کہاں ہیں الرحمن علم القرآن تو ان کو پڑھایا ہے بندے نے نہیں اللہ نے پڑھایا ہے تو اب معصوم امام کا کوائلیفیکیشن معصوم امام کی ڈگری ام اے بی اے پی اچڈی نہیں ہوگی وہ مصداق علم القرآن ہوگا تو جو امامت میں شریک ہو اگر وہ کسی مدرسے سے پاس ہو تو بڑی شخصیت تو ہوگی امامت کا جوز نہیں ہوگی شاید یہی وجہ ہے کہ کائناتِ عالم و آدم کی بھیڑ میں مرد اور عورت کے درمیان ایک ذات حضرتِ زینبِ قبرہ کی ہے جن کے لئے معصوم امام نے فرمایا عالمِ غیرِ مُعَلِّمَةِ اب بغیر مُعلم کے کیسے پڑھا جائے گا عالمہ بھی ہے مُعلم کوئی نہیں سوال یہ ہے کہ جس کے گھر میں علی ہوں اُدھ کو باہر جا کے پڑھنے کی کیا ضرورت تھا تو کہیے کہ باپ نے علم دیا تھا اچھا اکیلی ذات زینب کی ہے جو پنجتن کے سائے میں پڑھوان چلیے تقریباً تقریباً تین سال کا سینے شریف بیوی کا دھا تو یہ زیادہ دیر تک آغوش مصطفیٰ میں رہتی تھی تقریباً چھ سال حیاتِ سرورِ کائنات میں گزارا ہے بیوی زینب تو ایک طرف مصطفیٰ ہیں جو آغوشِ تربیت پھیلائے بیٹھے ہیں زینب کے لیے ایک طرف علیِ مرتضیٰ ہیں بڑے بھائی جو بزرگ کی حیثیت رکھتے ہیں ایک طرف حسنِ مجتبہ ہیں ایک طرف حسینِ شہیدِ بَقَرْبَلَا ہیں اور جہاں سے شیرِ مادری نصیب ہو رہی ہے وہ مرکزِ اسمت و تحارت فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ بھائی آپ متوجہ ہیں اجاز ذرا سا آپ مجھ سے وابستہ اس لیے ہو جائیے کہ محور سیچویشن گرتے ہوئے شبنم اور زید میں بپا اسی مقام کا مجلس ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ حضرات کو مجبوری یہ ہے کہ آپ لوگ ہر جملہ پکڑ لیتے ہیں بھاگنا تو شوار سلوہ اکبر محمد اور آلِ محمد تو اب ایک جملہ تو اور آیا تھا مگر استخانہ منا رہا ہے کہ سردیاں اگر دو جانب سے ہو تو تھوڑا پروبلم ہوتا ہے ہاں دیکھیں سمجدار مجمع سمجدار ہوتا ہے تو وہ تولانی مجلس نہیں ہوگی وہ کل والی بات نہ سمجھے کہ ہم پہنے دو گھنٹہ کھاش دیں آج کوشش یکی جائے گی کہ انشاءاللہ گھنٹہ بڑھ میں پیجامہ بھیگنے سے پہلے پہلے آفاز رہے گا دیکھئے مزاہ المومنین عبادت ہے اور مزاہ میں اگر حکمت ہو تو چار چاند لگ جاتا ہے اور آپ حضرات پر مجھے ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اور فخر ہے کہ میرا ایک جملہ اور اشارہ ضائع نہیں ہوتی ایک بہت دن پہلے میں نے مجلس پڑھی دیا کبر رکیہ بنت الحسین اور سکینہ بنت الحسین کی تاریخی حقیقت پڑھ دیا وہ پڑھ کے لکھ کے رکھا تھا ابھی دو سال پہلے ایک جگہ میں نے بیرون ملک شہادت کی مجلس تھی وہ میں نے پڑھا عالم یہ ہوا کہ اب وہ مجلس ٹیپ نہ ہو سکے ریکارڈ نہ ہو گئی ڈائریکٹ ریلے ہو رہی تھی پھر باقائدگی سے لڑکوں نے مجمے کو جمع کر کے دوسرے دن انتظام کر کے پھر مجلس کر کیا وہ مجلس مجھے ریپیٹ پڑھنی پڑی اور تقریباً سولہ مرتبہ امریکہ میں پڑھ چکا ہوا مجلس ایک مجلس سوا گھنڈگی اس کو آج سے ساتھ سال پہلے میں نے یہاں ٹرائے لیا تھی تو ایسا ہے کہ ہم دنیا میں ہمارا نکتہ چلے گا کہ نہیں چلے گا اس کو ہم پہلے یہاں چلاتے ہیں یہاں چل گیا تو پھر چل گیا اور یہاں نہیں چلا تو پھر پھنسا مولانا زیشان حیدر جوادی بہت بری شخصیت گزرے ہیں ہمارے یہاں انہوں نے حالانکہ کل کی مجلس رہاں ہمارے علماء کا ذکر آئے گا انہوں نے مولانا تقریل حیدری صاحب حیات سے تھے وہ ایک جگہ دعوت تھی دس بارہ ڈاکٹرز بیٹھے تھے ایک ڈاکٹر نے پوچھا مولانا ایک مسئلہ چھوٹا سا بیان کر دیجئے ٹھیک کھانا چللا تھا گارے میں لوگ بیٹھے تھے ان میں کی ایک فرح مولانا ابو القاسم صاحب ابھی زندہ ہے سب اتفاق سے میں بھی تھا اس میٹنگ میں چھوٹا سا ایک گوشے میں بڑی بڑی شخصیتیں اللہ متقریل حیدری صاحب قبلہ سب بڑی بڑی شخصیتیں اس میں تھیں مولانا صحابہ دوسر بغیرہ بغیرہ ڈاکٹرز صاحب نے پوچھا ڈاکٹرز صاحب یہ بتائیے کہ ہم لوگوں کو نمز پکرنا پڑتا ہے مریض کا تو مریض مرد بھی ہیں مریضہ عورت بھی ہیں تو گلوبز پہنکے ہم نبز کی بیٹنگ نہیں پڑ سکتے ہیں تو مجھے گلوبز اتارنا پڑتا ہے جب وہ نبز بیٹنگ دیکھنی پڑتے ہیں تو ایسے صورت میں کہ نامحرم عورت آ جائے اور اس کا نبز دیکھنا پڑ جائے تو ہم کتنی دیر تک دیکھ سکتے ہیں کہ شریعت اجازت دیتی ہے مسئلہ تو بہت اہم تھا مگر کیسے ہنسی کے کیپسل میں ڈال دیا انہوں کا ڈاک سب یہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ عورتوں کے نبز بھی دیکھیں جب تک آپ کی نبز تیز نہ ہو تب تک آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی بھائی اس نے دیکھا تو یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ مزاہ المومنین میں بھی حکمت ہے خدا اللہ قدر صاحب حضرات کو سلامت رکھے اونچی آواز میں سلامات کرتے ہیں محمد راہ دیکھیں جو ریگلر ہمارا بیان ہے پہلی بات تو میں معذرت مانگنیوں آپ سے ایک مجلس کو دوسرے مجلس سے ملائیے گا نہیں اس لئے کہ ہر مجلس کا موضوع علاقہ لے گا تو اس میں زیادہ میں کچھ تحقیقی مقالعہ آپ کو سنانا چاہوں گا شہزادی زینب تاریخ انسانیت کا وہ باب ہے کہ جس نے مردوں ہی کو سہارا دیا ہوں نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار کا سہارا بن جائے اس ذات کا نام زینب ہے جو آغوش رسالت کی پروردہ ہے وہ دیکھ رہی ہے یہ روٹی جا رہی ہے آیت آ رہی ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ فرشتہ بھی اجازت لے کے آتا ہے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چکی اپنے آپ چل رہی ہے فضا پوچھتی ہے یا رسول اللہ وہاں پر کوئی نہیں ہے چکی آٹومیٹیکل ہی چل رہی ہے کہا آج اللہ چاہتا ہے کہ فاطمہ آرام کرے لہذا فرشتہ گانِ الٰہی چکی چلا رہا ہے زینب یہ بھی دیکھ رہا ہے یعنی جو تربیت ہے جناب زینب کی علم اس میعار پر ہے کہ موعلیم کوئی نہیں ہے نام دے دیا نانا نے پڑھایا کیا بات ہے بہت اندہ بات ماں نے پڑھایا باپ نے پڑھایا تو اس میں بھائی نے پڑھایا اس میں کوئی کری ایسی نہیں ہے کہ جو علم کے معاملات میں کوئی معمولی جھول بھی رکھتی ہے سب کے سب دیکھئے جاہلوں کے درمیان عالم بننا اور ہے مالکِ علمِ لدونی کے درمیان عالماءِ غیرِ معلماء بن جانا ہے یہ کمال ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کی خدمت نتیجہ محمد ہے کہتے ہیں آدم سے عیسیٰ تک انتظام تھا اس آخری محمد کے لیے جو آنے والے ہیں کہتے ہیں کہ محمدِ اول سے لے کے گیاروے عمام تک جو انتظام تھا وہ پردہِ غیب میں آنے والے محمد کے لیے ہیں یہ پورا سلسلہ ہے تو اب ایک لاکھ چوبیس ہزار کی نبوت ٹھکی ہے رسالتِ مصطفیٰ اللہ کا نام روشن ہوا محمد کی وجہ سے اگر محمد نہ ہوتے تو توحید کا نام نہ ہوتا ہے اور اگر علی نہ ہوتے تو نبوت زندہ نہ ہوتی اور اگر حسین نہ ہوتے تو ولایت زندہ نہ ہوتی کیا کہہ رہا ہوں میرے ولایت بوجہ حسین نبوت بوجہ علی توحید بوجہ محمد تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوم گھما کے معاملہ پہنچا حسین تک حسین شاید یہی وجہ ہے کہ وہ واری سے آدم بھی ہیں واری سے نو بھی ہیں واری سے ابراہیم بھی ہیں واری سے موسیٰ بھی ہیں واری سے عیسیٰ بھی ہیں واری سے محمد بھی ہیں واری سے امبیاء بھی ہیں واری سے خدیجہ بھی ہیں واری سے فاطمہ زہرہ بھی ہیں اس کا مطلب اگر حسین بچے تو ولایت بچی ولایت بچی تو نبوت بچی نبوت بچی تو توحید بچا توحید بچا اس کا مطلب ایک لاکھ چوبیس ہزار کی خدمت بچی تو اس کا مطلب اب دیکھنا پڑے گا حسین کیسے بچا میرے بھائی یہ دیکھنا پڑے گا حسین کیسے بچا سنیے اللہ آپ کو آپ کی مردانہ شان سے زندہ رکھے ہم بازی بازی موقع پر مرد لوگ تھوڑا سا ٹیڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے مرد بنائے ٹھیک اچھی بات ہے مرد بننا کوئی خراب بات نہیں ہے لیکن ایک جملہ دے کے جا رہا ہوں پوری عدبی سانچے میں کائنات انسانیت کا آپ مطالعہ کیجئے مرد کا حد کمال ہے سر کٹا دے that's it بس اس کے آگے مرد نہیں جا سکتا سارے کارنامے کرے گا کرتے کرتے یہ ہے کہ جان نچھا بڑھ کریں یہ مردانہ شان ہے کہ سر کٹا دے اس کے آگے نشن کو حیات دینا حد کمال مرد کا ختم ہو گیا سر کٹا دے جہاں سے حد کمال رجال ختم ہوتا ہے وہاں سے عورت کا میعار شروع ہوتا ہے کون سمجھاتا ابن عباس کو کہ وہ آکے مشورہ دے رہے ہیں کہ مولا حسین اگر آپ مانیں گے نہیں جائیں گے تو عورتوں کو نہ لے جائیں حسین نے کہا نہیں عورتوں میں جانا ضرور نہیں ہے کون کون جا رہا ہے عورتوں یہ 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 پہلا نام اس میں تو آپ سمجھ گئے زینب کا حسین عبداللہ ابن عباس کہتا ہے حسین میں آپ کا بزرگ خاندان ہوں مولا حسین نے کہا میں عزت کرتا ہوں آپ نے کہا آپ محبت ہے شکریہ ہے آپ عورتوں کو نہ لے جائیں پیشے سے آواز آئیے ابن عباس اپنی بزرگی اپنے پاس رکھو تم خوب جانتے ہو کہ زینب حسین سے جدہ نہیں ہو سکتی سوال یہ ہے کہ دنیا میں بہت سارے بھائی 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 ہیں ملتے بھی ہیں رہتے بھی ہیں جدہ بھی ہوتے ہیں ساتھ بھی ہوتے ہیں یہ وجہ کیا ہے اگر بھائی کے ساتھ بہن جاتی ہوتی تو بہن کہیں رکھتی کہیں جاتی لیکن امامت کے ساتھ اس کی شرکت جا رہی ہے لیالا ہر گوشہ حیات حسین میں زینب کی ضرورت ہے زینب کربلا میں علی کی بیتی بن کے نہیں گئی تھی دین کی ضرورت بن کے گئی تھی سنویے ساتھ بھی ہیں شریک ایک کار نبوت دو ذات کو ہم نے دیکھا ایک فاطمہ ایک حضرت حارون علیہ السلام حارون بھی نبی معصوم فاطمہ بھی معصوم تو امامت بھی اگر عہدہِ عصمت ہے تو پھر امامت کا شریک غیرِ معصوم دیکھے گا میں عقیدتاً بات نہیں کر رہا جنابِ زینب کی عصمت پر بڑی بحث چلی ہے معصومہ تھی غیرِ معصومہ تھی عصمتِ کبرہ میں تھی عصمتِ سغرہ میں تھی کیا تھی وہ سب سنسل ہے ہمارے دین کی مجبوری یہ ہے کہ نہ معصوم پندرہ ہو سکتے ہیں نہ معصوم تیرہ ہو سکتے ہیں کردارِ زینب کا جہاں تک سوال ہے وہاں ایک آئے بھی زمانہ لا نہیں سکتا تو جو ہر خطاؤں سے پاک ہو معصوم کا یہی تسلیشن ہے تو جو ہر طرح سے معصوم ہے پرورد دکھا رہا ہے اگر اعلان کر دیتا ہے تو ہمارا تو کم بن جاتا نا اچھا کیا فرق ہے بڑی قیمتی جملہ ہے کیا فرق ہے اگر چودہ معصوم ہم نے بنائے ہیں آپ نے بنائے ہیں اسی نے بنائے ہیں تو پندرہ ہوتے ہیں ہو سکتے تھے کی نہیں سولہ ہوتے ہیں ابھی نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار ہو سکتے ہیں تو معصوم اس مطلقہ کے مالی پندرہ سولہ سترہ کیوں نہیں ہو سکتے ہیں یہ کہہ کہ عقیدہ آپ کا روک دے گا کہ یہ مشیط پروردگا ہے ہم بھی نادیم ہو گئے قائل ہو گئے مشیط پروردگا ہے لیکن عقیدے کے معاملے میں تو چپ ہیں مگر ایک چیز ہے عقیدت تو عقیدت کی جو اپنی آئیڈیولوجی ہے اس کے تحت بات کر رہا ہوں کہ شریع کے کارے امامت بنایا اعلان اسمت نہیں ہے مرہوم خوشید غازی پوری نے بڑے خوبصورت ایک بند کہے اسمت جناب زینب اور عباس وہ کہتے ہیں کہ ختم ہے دنیا کی تاریخ وفا عباس پر ابتدار جس سے بھی ہو ہے انتہا باس پر ساری دنیا کو نسائری کے خدا پر ناز ہے ناز کرتا ہے نسائری کا خدا باس پر ساری دنیا کو نسائری کے خدا پر ناز ہے ناز کرتا ہے نسائری کا خدا باس پر چادریں تطہیر تھوڑا اور بڑھ جاتی اگر ایک سیرا زینب پہ ہوتا دوسرا پاس بڑھ یہاں تو مان لیا آگیا ہے اچھا پروردگارہ معصوم پندرہ نہیں ہو سکتا تیرہ نہیں ہو سکتا مان لیا لیکن تُو خادیر مطلق ہے مریم کو بنا سکتا ہے زینب کو نہیں بنا سکتا آواز قدرت آئی ہے بندے عقل کے ناخون لے اگر زینب کے عصمت کا اعلان ہو جاتا تو پھر زینب کی شادی کس سے ہوتی ہے اس لئے کہ تین معصوم ہیں وہ رشتے کی نزاکت سے شادی نہیں ہو سکتی اس سے چوتھا کوئی معصوم نہیں اور ہمارا قرآنی اصول ہے کہ معصومہ غیر معصوم کی معتہتی میں جانے ہی سکتی ہے مرد حاکم ہے عورت کا تو مرد عورت زوجہ شوہر ایک موقع پر شوہر کو کے لئے زوجہ کو حکم دیا کہ اطاعت کرو تو ایسا نے سمجھے کہ عورت کمزور ہو گئی مرد کبھی ہو گئی ہماری اطاعت واجب ہے گھبرائیے نہیں اللہ نے انہی رشتوں میں ایک عورت ہے جس کا نام ہے ماں اس کی اطاعت ہر مرد پر واجب رکھتی ہے تو ایک موقع پر عورت مرد کی اطاعت کرتی ہے ایک موقع پر مرد عورت کی اطاعت کرتا ہے تو گھر جا کے جھگڑا تو نہیں ہوگا نا بائنس ہو گیا نا زوجہ اپنے شوہر کی اطاعت کریں مثال اب میں تو مثالی دے سکتا ہوں حقیقت تو ہے بھی نہیں اگر کسی شوہر نے زوجہ سے کہہ دیا کہ ایک گلاس پانی دوں اولاں تو حمد نہیں ہے مگر اگر ایک گلاس پانی دوں تو اب زوجہ کے اوپر واجب ہے کہ وہ پانی دے اس لیے کہ اطاعت واجب قرآن کہہ رہا غیر معصوم کی اطاعت معصوم نہیں کر سکتا مریم بن بیعہی دنیا سے ماں تو بنی مگر غیر معصوم کے اندر میں نہیں آنے دیا اگر غیر معصوم شوہر کہتا ہے ایک گلاس پانی لاؤ تو مریم اطاعت کر لیتی ادھر عصمت اطاعت کرتی ورقہ ہدایت اُلڑ جاتی تو اللہ نے بغیر شوہر کے مریم کو ماں تو بنایا مگر قانون قانون فطرت کو توڑا قانون فطرت کو توڑا کیا جھملا ہے میرے بھائی زرہ قدم تو فرمائیے قانون فطرت کو توڑا بغیر شوہر کے اب دب زبان جی چاہتا پروردگارا یہی ایک پروبلم نہ تھا کہ نسل زینب کیسے چلے تو جیسے مریم کی چل گئی آواز قدرت آئی زاکر اکل کھول کے بعد خطابت کرتا ہے مگر دماغ میں بھیجا نہیں ہے امت عیسیٰ اور ہے امت مصطفیٰ اور ہے بڑی بات ایک لفظ نہ کہہ گئے امت موسیٰ امت عیسیٰ حلق ہے امت محمد حلق اچھا وجہات بہت ہوگی مگر فکر آپ کی کہا جاتی ہے ہماری کہا جاتی ان کی کہا جاتی ہے آواز قدرت آئی نہیں زینب کے اندہ عصمت کے زارے تقاضے موجود رکھوں گا اعلان نہیں کروں عصمت کے سارے تقاضے رہیں گے اعلان نہیں ہوگا کیوں کہا اس لیے کہ یہ شریک کار امامت آخر امام تک کہ دفاع کے لیے زینب کے عصمت کا اعلان ضروری نہیں بات مسی میں نے پہلے کہا تھا پانچ منٹ میار علم کو ذرا پرانا پڑے کیوں میرے امام باروے امام تک کے لیے دفاع امامت میں زینب کے عصمت کے اعلان سے کیا تعلق ہوتا ہے کہ تُو نے دیکھا رسالت کی آنکھ بند ہوتے ہی ہمارے امام سے تمہارے امام سب بائیت کے لیے دنیا کیسے ٹوٹ پڑی ہاں وہ تو میں نے دیکھا کہ بائیت کے لیے پورا گھر گھر لیا گیا تو کہ کتاب پڑ زر آگے کی بات نکال پھر کیا ہوا ایک سلام پڑھ محمد اللہ 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 پانچ مینٹ آپ میری طرف متوجہ نہیں چاہے اس میں آق دار دے چاہے نہ دے ملکو سنے خالی پانچ مینٹ میرے مابود کیا مطلب کہ تُو نے دیکھا نہیں تیرے پہلے امام کے ساتھ ادھر رسالت کی آنکھ بند ہوئی بیعت کے لئے زمانہ کیسے یلگار ہوا کہاں کہ پھر بیعت کا معاملہ رکھا کیسے پڑھ کتاب اٹھا تاریخ دیکھ داستان ہاں تو آپ جو دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ گلے میں رسشی پکڑ کے امام زمانہ رہے جا رہا مکر بیعت کے درمیان بیچ میں کون آئی بی بی فاطمہ کیسے آئی جملے سنیے کہاں بی بی گھر سے آئی ایک ہاتھ پسلی پکڑے مسائب کی منزل نہیں ایک ہاتھ سے پسلیوں کو پکڑا اور آواز دی خلو ابو حسن ابو کل دوں گے ادھر فاطمہ کا کہنا تھا مسجد نبوی کی دیوار اٹھ قیامت کا سب آیا بورے بورے صاحب آرے بندما کو چھوڑو علی کو ورنہ قیامت آ جائے کہاں میرے باگ یہ تو ہوا تھا پھر کیا ہوا کہاں علی گھر میں آگئے بیعت ہوئی نہیں کس مجھے سے نہیں کبھی بھی فاطمہ کی وجہ سے فاطمہ نے کیا کہا تھا سر کے بال کھول دوں پھر کیا ہوا قیامت سم آ گیا سوچ اگر معصومہ برہنہ سر ہو جائے تو قیامت کی تاریخ معین نہیں ہوگی سنی اگر میرے قیامت کی تاریخ معین نہیں ہوگی کہا چونکہ امام اگر علی ہوتے تنہا تو زینب کے اسمت کا اعلان ہوتا امامت کو جانا ہے قائم آل محمد تک تو بیچ بیچ میں پھر کوئی امام سے بیعت نہ مانگے تو باطن تین طاقت کے بعد پھر طاقت ور ہوا اس نے تیسرے امام سے پھر بیعت مانگ دی تو اب کا صبح قیامت تک امامت اور بیعت کے درمیان زینب کا کھلا سر رہے اگر اعلان اس امت کر دوں تو عصیری زینب کے ساتھ قیامت مر جائے گی بیعت امام کا چیپ کر کھلا رہ جائے گا زینب کی عصیری میں دفاع امام بتائے لہذا زینب کا برہ ناصر ہو اب پانچ منٹ کا وقت تمام ہوا نوجوان بھائیوں بزرگوں عقل کے دریچے کھول کے سوچو کربلا کے بعد کسی مائی کے لال لے ہمارے کسی امام سے بیعت مگی کیا معاملہ اللہ نے کہا اگر اعلان عصمت کر دیتا تو زینب سر نہ کھولتی سر نہ کھولتی عصیری نہ ہوتی عصیری نہ ہوتی تو صبح قیامہ تک بیعت کا جنازہ نہ نکلتا زینب شریکت الامامت ہیں اس بنیاد سے کہ زینب نے بے ردائی کے پاؤ سے بیعت کو سلوات بر محمد اور آل محمد آل میرے بھائی ذرا متوجہ ہے زینب نے بے ردائی زینب کی دفاع امامت کے لیے ضروری تھی لہذا اللہ نے ان کے عصمت کا اعلان نہیں کی صاحب کمال تھی تو ہر گھر میں ہوتے ہیں دیکھیں آپ گھرانہ دیکھیں ہر گھرانے کی ہسٹری ہوتی یہ نواب کا گھرانہ ہے ان کی ہسٹری ہے یہ پہلوان کا گھرانہ ہے ان کی ہسٹری یہ ہندوستان کے مشہور خطیب کا گھرانہ ان کی ہسٹری الگ ہوتی یہ بہت بڑے شاعر گزر یہ ان کا گھرانہ ہے اللہ نے چار بیٹا دیا شاعری آئی کسی ایک بیٹا میں شاعری آگئی دوسرا بھی شیر کہنے لگا تیسرے میں وہ بات نہ رہی پوتا اگر کہنے لگا تو بھتیجہ تک آتے آتے بات ختم ہو گئی بڑے مولانا تھے بڑے خطیب خطیب خطابت کی دھون تھی پوری دنیا میں انتقال پر ملال ہو گیا زمانے میں محبت میں اولاد کو چڑھائے دو مرتبہ چار مرتبہ نہیں چلی خطابت خطب ہوگی صحیح پڑھا ہو نا یہ ہوتا ہے یہ باشا سلامت کی فیملی ہے تو وہاں تذکرے ہوں گے ہیرے جواہرات سونے چاندی کی اتنی پرپٹی ہے اس لیے کہ وہاں وہی سب عزت ہوتی ہے بڑے لوگوں کی ہن زبر زبر ہیرہ جواہرات یہ یہ گھرانہ نہ نواب کا ہے نہ بادشاہ کا ہے نہ شاعر کا ہے نہ خطیم کا یہ نبوت کا گھرانہ نبوت کے گھرانے میں نے کہا آنکھیں اٹھا کے سوچی دلوں سے بڑے خطیب تھے پوتے تک آتے آتے بات ختم ہو گئے بیٹا کی گاڑی چلی کچھ دی بڑے مولانا تھے بڑے جناب تھے ایسا ہوتا ہے پوری نسل کی نسل چار کچھ پانچ کچھ سب ایسا ریئر ہوتا بہت کم کائنات عالم آدم میں تنہا گھرانا محمد کہا ہے جہاں ایک گریٹ کی تین عورت تین پشت میں نہیں آپ کا ذہن شاید نہ پہنچا اے ون گریٹ کی تین عورت تین پشت وں کے مداری لگے گزریں پہلی خدیجہ دوسری فاطمہ تیسری زینب خدیجہ اپنے زمانے میں بے مثال فاطمہ کے مثال کی بات کرنا بے وقفی جناب زینب جس کا جواب ابھی تک نہیں کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا ہے جواب زہرہ جناب زینب جواب زینب جناب زینب ہم سب سے تک نہیں سمجھے شعر اس دیکھئے یہ شعر ایک جھٹکے میں سمجھ آنے والا بھی نہیں جواب زہرہ جناب زینب جواب زینب جناب زینب اب کوئی نہیں معاملہ قد جواب زینب جناب زینب بہت کئی بات جواب زینب جناب زینب یہ دیکھئے یہاں بھی فاطمہ مرکز کی حضرت رکھتی ہے اوپر پر ہی تو ماں خاتیجہ نیچے آئی تو بیٹی زینب یعنی کائنات کی اکیلی عورت ہے فاطمہ جس ماں کی بیٹی ہے اس ماں کا احسان بینائے لا الہ اللہ پر جس بیٹی کی ماں ہے اس کا احسان بقائے لا الہ اللہ پر سلوات بھیجیے محمد اور آل محمد دیکھنا اجا گھوم کے اگر فاطمہ بیچ میں آ جائے تو بھی مرکزیت فاطمہ ہی کو رہے یہ ذہن میں رکھی شاید نہیں وجہ تھی کہ اللہ نے زینب کے عصمت کا اعلان نہیں کیا پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے پڑھ اس لیے کہ زہرہ کا ایک لقب ہے مرکز دائر عصمت اس میں مجلس میں ہر طرح کے لوگ ہیں سٹڈنٹ بھی ہے بزرگ بھی ہے طلابہ بھی ہے ماسٹر لوگوں کی تعداد جلال پڑھے زیادہ ہے دائرہ کہتے ہیں سر کی سہی پڑھنے غلط پڑھنے اس لیے ماسٹر نہیں ماسٹر کسی میدان میں نہیں دائرہ گوڑ سر کی سر کیل میں جو پوائنٹ ہوتا ہے کے اندر سینٹر اس کو مرکز کہتے ہیں یاد ہوگا چھوڑا ڈببا ملتا اس ٹوم بکس کا اس میں پرکار ہوتا گھوما کو پینسل لگائیے اگر دائرہ بنانا ہے تو پرکار کا مرکز ایک ہو دائرہ گول ہو اگر مرکز دو ہوا دائرہ گیا صحیح بلاؤں مرکز اگر دو ہوا دائرہ گیا تین ہوا دائرہ گیا ایک ہے تو مرکز چاہے جتنا بڑا بنا یہ دائرہ مرکز اس میں ایک رہے گا شاید یہی وجہ تھی کہ اسمت کا مرکز فاطمہ کو بنانا تھا اگر دو عورت ہوتی تو دائرہ اسمت سیدھا نہ پر پاتا لہذا چودہ معصوم کی محیر میں تنہا فاطمہ کو رکھ کے وہ مرکز بنا دیا جس سے دائرہ اسمت بن جائے جس سے دائرہ اسمت بن جائے اچھا یہ تو خدیجہ ہو یہ تو زینب ہے فاطمہ تو وہ ذات ہے زینب کی ماں جس کے لیے مرد ہو کے امام میں فخر کیا مولا علی فرماتے کمائل میری سب سے بڑی فضیلت اغد فاطمہ علمہ زشان حیدر جوادی نے ایک واقعہ لکھا ہے دربار شام کا جس میں امام حسن کو بلایا گیا تھا اگر اجازت تھو دو منٹ پڑھ دیں اسی پر ہمارے کچھ ورادران وطن اہل سنت حضرات کو دھوکہ ہو گیا کہ امام حسن معاویہ سے وظیفہ لے تھے توبہ کیجئے جو کائنات کو اپنا صدقہ کھلا کے آخ تک پال رہا ہے وہ ایسے لوگوں سے وظیفہ لے گئے دربار میں ایک مرتبہ گئے تھے مام سا پوری ہشتریہ لکھی نہیں امیر شام نے وظیفہ دیا بھی تھا کہانی کیا ہوئی اس کو پڑھانی کہ وظیفہ لیا تھا وظیفہ لیا کورا دیا وہ اصل میں یہ ہے کہ تمام علماء کو بولا کے اپنی دریابلی ثابت کرنا چاہتا تھا پسر ہندہ ابو شفیان معاویہ صبح سے شام تک اور اب سے لے قیامت تک وہی جو آپ نے لامیت پڑھ لیکن ہماری اتھو لوگ ڈر جاتے ہیں اس لئے کہ اتنے فخی ہو گئے ہیں کہ آپ فلی کے فضائل میں ڈر تے ہیں ذرا سا حق اہل بیت پڑھ دیجئے تو ذرا پتہ لگا یہ تو اسد یابر صاحب اخباری تو نہیں ہو گئے ایک چلو پانی میں ڈوب جائیے اسلام نے کردار والا شیعہ مانگا ہے اخبار والا شیعہ نہیں مانگا ہے یہ اخباریت کیا ہے یہ ملنگیت کیا ہے ہم علی کے شیعہ ہیں لانت ہے ہم پر اگر علی کے فضائل نہ پڑھے اب ہم پڑھ لیتے ہیں اس لئے کہ ہم ڈرتے نہیں کسی سے اس لئے کہ جس سے ڈرنا چاہیے ہم اس کا کلمہ پڑھ چکے ہیں تو ہم کو حق علی اور فضائل علی پڑھنے سے کوئی روک نہیں سکتے اور آپ زمانے کے ٹھپے سے ہمیں ڈر نہیں لگتا اس لئے کہ ہم ذکر اہل عبیت کرتے جاتے ہیں فاطمہ کی دعا ہمارے سر کے اوپر جاتی جاتی ہے اس نے اظہار کے لئے بولایا امام حسن کو دعوت دی جب دعوت دی جانا پڑتا گئے اخلاق میں اخلاق یاد گئے دربار میں گئے اور وہاں بڑے بڑے بوڑیوں میں سکھ مانت رہا ہے امیر شاہد ہاں سوال کرو جوال لو یہ امام حسن آئے نہیں دروازہ دیکھا جانا نہیں نہیں معلوم یہ ہوا کہ اب حسن آنے والے امیر شاہد خود اٹھا تخت اپنے تمام وزارہ کو کھڑے ہو کہتا خبردار حسن آئے تازیم میں کوئی نہیں اٹھے گا پھر اٹھا دربان کے پاس آئے وہ جب پردہ ہٹھاتے ہیں ایک ادھر سے ادھر سے تم لوگ جب حسن آئے تو ہاتھ باندھ کھڑے ہو جانا پردہ حسن خود اٹھائے ایک کرسی تخت پیچھے رگ چادر سے ڈھا کہا جب حسن بیٹھنے کی فرمائش کریں گے تو ہم اشارہ کریں گے اس غلام کو تو تم کرسی دے دیں دن دن ہوگی درمان پردہ نہیں ہٹھائے گا وزارہ آزیم کو نہیں اٹھے جا بیٹھنے کو جگہ نہیں دی جائے حسن خود فرمائش کریں تاکہ تھوڑی سی تظلیل ہو جائے کہتے ہیں کہ ابھی یہ پرگرام ان کا فائنل ہوا ہی تھا کہ حسن کی سواری دار علی مارہ کے باہر رکھی داہینا قدم امام حسن نے سواری سے زمین پر اکھا تو زمین کو جیسے بھوچال آ جائے ایک زوردار جھٹکے ہوا کے چلے اور وہ دربان جو پردہ نہ ہٹانے کے لیے ہاتھ بام کے کھڑے تھے وہ آج تک کھڑے ہیں بھائی 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 پردہ نہیں ہٹاؤں گا پردہ نہیں ہٹاؤں گا پردہ ہٹانے کی کیا بات دروازہ کھلا پردہ ہٹا نجف کا صویرہ شام میں داخل جیسے ہی امام تارول ہمارہ میں داخل ہوئے الٹی گنگا چل گئے سب سے پہلے جو تعظیم کے لیے کھڑا ہوا وہ ماویہ ابن ابو صفیان تھے وہ کھڑا ہوا پورا مجلو کھڑا ہوا آگے کھرسی کہتا یہ امام رسول اللہ تشیوی تھے امام حسن مولا حسن آپ تاخیر سے آئے ہیں تاکہ ہمارے خزانے کا مال ختم ہو جائے تو یاد رکھئے حسن میرا خزانہ کم ہونے والا نہیں ہے اس لیے کہ میں ہندہ کا بیٹا ہوں تو حسن تو جب آپ دے دیتے نا فاطمہ کرو کچھ نہ بولے امام حسن نہیں اصل میں ایک مومن ہم سے راستے میں مل گئے وہ اپنی رودات بیان کر گئے تو اس میں تھوڑا لیٹ ہو گئی ورنہ میں ہی سرادے سے نہیں آیا تھا کہ تیرا خزانہ ختم ہو جا گا ہم کو معلوم ہے کہ حرام کا خزانہ اتنا جنگی ختم نہیں تو مولا کچھ سوالات ہیں مطلب گویا کہا سلومی پوچھو انہوں نے انہوں نے انہوں نے سوال کیا حسن نے سب کے جواب امام حسن نے کہا آپ تو ہمارے جانے کا وقت ہو گیا انہیں کہ نہیں ٹھیری ہے غلاموں کو حکم ہوا حسن کیلئے تحفے بڑی بڑی سینیا چار پانچ سینی میں بھڑ کے خلط سونا چاندی ہیرے جواہرات بوریوں میں سکھے امام حسن کی خدمت مولا یہ چھوٹا سا نظر آنا ہے امام حسن نے دیکھا بوریوں کو دیکھا تشت کو دیکھا خلط کو دیکھا کھڑے ہوئے امام حسن جب کھڑے ہوئے نا تو ہوا یہ تھا کہ دائیں پاؤں کا جوتا کسی وجہ سے انتر گیا تو وہ کرسی کے نیچے چلا گیا تو امام چاہتے تھے کہ جوتا ہم دیکھیں کتنا نیچے گیا ہے کہ سامنے جو غلام کھڑا تھا وہ دوڑ کے آیا اس نے جوتا نکالا سیدھی کر کے امام کو پہنا امام نے جوتا پہنا اس کے کاندے وہاں ترک دعائیں دی تم نے ہماری جوتی پہنا ہی ہمیں دعائیں دی اور کہا خالی ہم دعا نہیں دیتے یہ جتنا مال ہے تم ہی کو دی تو پورے درباری دانت پہ دانت چڑھا کے بیچ پہنگلی ارے یہ کیا ہے یہ کھڑا ہو کے کہتا ہے حسن یہ دربار خلافت کا تحفہ ہے اب حسن نے یوں ہاتھ اٹھا کے کلے جو مار کے کہا میں فاطمہ کا بیٹا میں فاطمہ کا بیٹا میں فاطمہ کا بیٹا بتا دیا کہ تیری عقاد کیا ہے جتنی دولت دینا چاہتا ہے ہمارے آپ جوتے سیدھے کرنے والے کو دیے جاتے ہیں لیا اس میں سے ایک سکہ نہیں اب کہہ رہے ہیں وظیفہ لیا یہ ہے فاطمہ آگے خدیجہ پیچھے زینب بائیلنس فاطمہ سے ایک رشتہ آگے پڑھیں تو خدیجہ چاہنچہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت آیت اللہ باقر صدر کو اسے سے قتل کیا تو ان کی ایک بہن تھی بہت بڑی علمہ ان کا نام تھا بنت الحدا تو اپنے جنرل کو ہک دیا گولی مار دے ان کو جنرل نے پشتن نکال کے رکھ دیا کہ ہم جنرل ہیں عورت پر ہم ہاتھ نہیں چلتی اس نے اپنا پشتن نکال کے چھے گولیاں داگ دی جنب بنت الحدا کے کلیجے میں اور وہی وہ شہید ہو گئی اس نے کہا کہ آپ نے عورت کو مار دیا اتنے بڑے صدر ہو کے اس نے کہا جو یزید نے غلطی کی ہے وہ غلطی میں نہیں کروں گا کہ بھائی کو مار دوں بہن کو چھوڑ دوں حالانکہ غلط کہ گیا اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو میرے باپ نے غلطی کی ہے وہ نہیں کروں گا اولاد تو انہی کی دھینا گھومہ پھیڑا گئے حسین زینب کو کربلا لائے تھے زینب آئی نہیں تھی ایک جملہ اور سنوئے یہ جو کہتے ہیں یزید نے رہا کیا یزید نے رہا کیا یزید نے آزاد کیا یہ سب تو کہنے کی بات ہیں یزید نے زینب کو رہا نہیں کیا زینب نے رہائی لی رہا ہے ورنہ آزادی کی ایک سائیکالوجی ہے آزادی کی نفسیات کہ انسان جیسے آزاد ہو گھر بھاگنا چاہتا ہے ہے نا اور یہ مملکت سبر کی تاجدار زینب جب اس نے آزادی لے لی یزید سے تو اب بتانا یہ چاہتی ہے کہ جیتا کون ہارا اگر جو شرط رکھے گا وہ جیتے گا جو شرط مانے گا وہ ہارے گا تو زمانہ فیصلہ کرتا رہے زینب رکھے گی شرط مانے گا یزید کیوں اس لئے کہ زینب نے وہ ایسے ایسے پہرے لگا دیئے تھے یزید نے سوچا کیا تھا میرے بھائی کہ دربار کیا ہے تھک تھکا کے ساکرو کلومیٹر کا سفر کر کے آئیں گے بے دم رہیں گے بھوکے ہیں پیاسے ہیں مانوں نے دانا کھانی ہیں ہاتھ بندے جو چاہیں گے جیسے چاہیں گے کروانے گے لائن لگا کے کھڑا کر دیا ادھر ویائیز بیڈ جائے ادھر شمر آ گیا ہاں یزید کہتا ہے ہاں بتا کروانا میں کیا کیا ہوا تو وہ بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسے قتل کیا اور میں نے ایسے تلوار چلایا اور پیاس کا یہ آلنگ تھا اور وہ صدای اللہ تش تھی اور حسین ایسے روتے تھے بڑے بیبس ہو گئے حسین فلا ہو گئے اور میں نے بڑی بیبسی نے حسین کو قتل کیا تو یزید ذرا فقر سے ٹیرا ہوا شمر اپنا میں انجاری رکھے گا ایسے بیبس تھے ایسے بیبس یہ پانچھا مرد ابہ کہہ چکا بیبس بیبس تب علی کی بیٹی زینب سر کو اٹھا ہے ام کلسون کا سہارا لے کے سیدھا کھڑی گئے اور شمر کی طرح مڑی اوہ زلیل ماں کے زلیل بیٹے کیا بولا تو پورے مجمے میں جیسے سام سون گیا اتنے بڑے جنرائل کو ایک قائدی بیبی ایسے للکار رہی ہے اے سلیل ماں کے سلیل بیٹے کیا کہا کہ تُو نے میرے بھائی کو بیبس بنا کے مانا جھوٹا ہے تُو میرے بھائی کی تلوار نے کوئی گھر نہیں چھوڑا جہاں رونے والے اور رونے والی آنے ہو تو اب یزید جانتو گیا تھا کہی بی بی کون ہے لیکن اب پورے مجمے میں اپنی آبرو بچانے کے لئے کہتا شمر تجھے جس نے ڈانٹا وہ عورت کون ہے تو شمر نے کہا اب دیکھئے اس نے دل میں کہا ہم اظہار کریں تاریخ میں نہیں ملے گا یزید کہتا ہے شمر یہ بی بی ہے کون جس نے تجھے ڈانٹا تو شمر نے دل دل میں کہا بیٹا بات کر کے دیکھ لو اگر نانا نہ یاد آ جائے یزید تُو نے نہیں پہچانا ہے علی مرتضی کی بڑی بیٹی زینب ایک کبرا یہی ہر جگہ خطبہ دیتے ہیں شمر اب تو ہٹ میں بات کروں گا زینب سے اس کے بعد یزید تکیہ کا ٹیک ہٹا کے تن کے بیٹھا وہ کہتا ہے زینب ہماری بات کا جواب دو دیکھو اللہ نے کیا عزت مجھے دی تخت ہے تاج ہے غلام ہے آگوی ہے لشکر ہے سپاہ ہے اور تم کو اللہ نے کیا دیا نوز بللہ اب وہ جو جبلہ اس نے کہا تھا وہ میں نہیں کہہ سکتا عزت کا جو متردف لفظ ہے تمہارے بھائی کا کٹا سر میرے سامنے رکھا تم قیدی ہو کیا دیا اللہ نے مجھے عزت دی حکومت اقتدار تاج تو وہ تو سمجھا تھا کہ شمر تو ایک معمولی سپاہی تھا جنرل تھا ڈانٹ دیا ہم تو خلیفہ ٹھائرے ان کو معلوم نہیں ہے کہ خلیفہ کو جوتا مارنے والا خاندان بھی یہی ہے اس لیے کہ یہ جانتی ہیں کہ خلیفہ اپنی اوقات میں کیسے آئے گا جب ان کے دروازے کا دیوانہ خلیفہ کو اوقات میں لا دیتا ہے زینب ہماری بات کا جواب دو دیکھو اللہ نے ہمیں عزت دی بس زینب نے ایک مرتبہ یزید کی طرف دیکھا او آزاد کردہ غلام کی اولاد تو چلو میں پانی ہوتا ہے تو یزید وہی ڈھوٹ تھا یزید سے لے کے عبد شمس تک کچھا چٹھا کھولا زینب او آزاد کردہ غلام کی اولاد یہ نہ سمجھنا کہ زینب جیسی بی بی تجھے جواب کے لائق بھی سمجھتی ہے یہ تھا یزید کی خلافت پر زینب کا تماچہ وقت کی بات ہے جو میں جواب دے رہی ہوں اب رہا تیرا کہنا کہ اللہ نے تجھے عزت دی اور مجھے تو سن یزید تجھے دھوکہ ہو رہا ہے تو جس کو عزت سمجھ رہا ہے نا جو جس کو حکومت سمجھ رہا ہے نا وہ اصلا حکومت نہیں ہے محلت ہے حکومت ہماری ہے آج دیکھ لے یزید تیرا تخت مٹ گیا تاج فینا ہو گیا زینب کا دربار ابھی سجا یہ زینب کا دربار ہے جہاں بیٹھے ہیں یہ زینب کا دربار ہے جہاں سجا بیٹھے ہیں کہتا ہے اچھا ان لوگوں کا قیدی کو ہٹا ہو پہلے ہٹا ہو ابھی ذرا سا اٹھ کے چلا گیا ایک یعودی تھا اس نے پوچھا کہ یہ تمہارا خلیفہ اٹھ کے کیوں گیا تو ایک نے دوسرے کو دیکھا دوسرے کو بولا کچھ نہیں زمانے حال سے سب بات ہو گئی اب نانی یاد آگئی تو کہاں جائیں گے موچھتا کے اندر رو رہا ہوں گا بھیجو بھیجو قائد بھیجو قائد نے بھیج دینا تو قوت کی بے بسی دے زینب اور سکینہ نے تقریر شروع کر دی اسی قائد خانے ہو پورا ملک شام جو اہل وید کو کچھ نہیں جانتا تھا رسول کا قرابتدار ماویہ کا خاندار رسول کا رشدار ماویہ کا خاندار رسول کے قریبی ماویہ ہے بس شام یہی جانتا تھا اب سمجھئے سال بھر زینب نے شام میں کیوں گزارا تاکہ گھر گھر میں پہلے دشمن کے عباس کا عالم گار دوں شوقت رضا شوقت نے بڑا اچھا شیر کہا ہے کہ جاناب زینب جب تعرف کرا رہی تھی اپنا تو اس کے لئے ایک بند کہتا ہے کہ زینب کہہ رہی ہے یزید سن حسین کیا ہے تو کیا ہے تو شوقت رضا کہتا ہے کہ زینب نے کہا آپ دیکھیں شاعر بازابان ممدو شیر کہہ رہا ہے زینب کہتی ہے اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تو نار ہے یہ نور کی تنویر کا پیکر تخریب تیرا عزم یہ تعمیر کا پیکر تو رج سلاپا ہے یہ تطہیر کا پیکر بیت سنوے مرحبا زائی سے بات ہے کہ تھنڈک کا ہونا لازمی ہے اسمت سے بنا ہے میرے شبیر کا پیکر تو نار ہے یہ نور کی تنویر کا پیکر تخریب تیرا عزم یہ تعمیر کا پیکر تو رج سلاپا ہے یہ تطہیر کا پیکر تو جسموں کا حاکم ہے یہ ذہنوں کا ولی ہے تو ماوی آزادہ یہ حسین ابن علی ہے تو ماوی آزادہ یہ حسین کہتی ہیں زینب تاریخ ملے گی تیرے چہرے پس سے آنے تھوکیں گے تیری قبر پر غیرت کے صفحان دیں گی تیری زلت کی سب اقوام گواہی اب آہی گئی ہوں تو کروں گی یہاں شاہی کر دوں گی قلم مفتی قاضب کے قلم کو گھر گھر میں لگا دوں گی میں غازی کے علم کو کون جی تھا نہیں نہیں کیا حکم ہے وہ کہہ رہا ہے بھوپی اممہ سے پوچھیں جلدی پوچھیں بھوپی اممہ یزید کہہ رہا ہے کہ کیا کریں گے اب یہاں رہیں گی کہ نہیں جاؤں گی مدینہ لیکن کربلا ہوگی ہمارے لیے سواری ہو ہمارے با مرد کم ہیں تو فورس ہو ہماری حفاظت میں یہ شرط ہارا ہوا رکھتا ہے پہلے ایک بڑا سا خال خالی ہو مقام کیا کہ ہم پہلے وہاں حسین کو روئیں گے عزاداری کا سنیقہ جو مال لوٹا تھا نا وہ واپس کرو اس لئے کہ جب چور پکڑا جائے گا تو مال ریکاور ہوگا زینب نے دو سا ایک سال کے اندر اندر چور کو پکڑی زینب وہ سبجیکٹ نہیں ہے جو ایک مجلس وسیع مٹنے والا ہے سات دن تک ملک شام میں نہیں ماتم کیا اور وہ گھر گھر میں حسین پہنچایا اچھا اس میں ایک جمعہ مجھے یاد رہتا ہے کہ مجھے پڑھنا چاہیے کہ اس حسینیت کو آہم کرنے میں جو زینب کا سب سے پڑا سپورٹ تھی وہ ایمان حسین کی چار سال کی بچی سکھیا نوہے کے بڑے بڑے راد سے لگے ہیں گیت ہے بڑا سا سکینہ اثر کے وقت وہاں آ جاتی ہے تازہ ہوا کی نیت سے ادھر شام کے چھوٹے چھوٹے بچے بچے کو دیکھ کیا جاتے ہیں سکینہ ان سے باتیں کر دی ہے ایک تاریخ کا جملہ ہے تھوڑا دردناک کہ معلیخ لکھتا ہے کہ شام کے بچوں نے پہلی مرتبہ لفظ یتیم سکینہ سے سمجھا بلائیا بچوں نے شام کے بچوں نے کہا بی بی ہم بھی بچے ہیں تم بھی بچی ہم کھیل دیں تم ہمارے ساتھ آ کے باہر کھول تو سکینہ نے کہا ہم باہر نہیں آسکتے اس لیے کہ ہم قائدی ہیں تو بچے پوچھتے ہیں کیا آپ کے والد زندہ نہیں ہیں جو قید سے چھوڑا ہیں تو سکینہ کہتی ہے بچوں میں یتین تو بچے پوچھتے ہیں یہ یتین کے معنی کیا ہوتے ہیں اس میں اہم رال سکینہ کا ہے بچے پوچھتے ہیں یہ اہم رال سکینہ کا بچے پوچھتے ہیں یہ یتین کے معنی کیا ہوتے ہیں تو سکینہ بڑے پیار سے کہتی ہے بچوں جس کے سر پر باپ کس آیا وہ یتین شام ہو گئی ہیں یہ سب بچے اپنے اپنے گھر پوچھتے ہیں وہاں جا کے اپنے اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں ایک بچی ہے تقریباً چار سال سن ہے وہ اس نے یتین کہا یتین کے معنی سمجھے بڑی بھوکی ہے بچی بڑی پیاسی ہے بچی تو ماں باپ نے کہا قیدی ہے نا صدقہ کھلانا سواب ہے پورے گھر بھر کا صدقہ بنا کے چھوڑ ڈبے میں خان میں کھانا دیا کہا جاؤ اس بچے وہ کھلے بچے آ جائے تو خالی ہاتھ نہیں یہ کھانا لے کے اور وہ جو لوہے کے رانٹ لگے والے دروازے تو اس کے نیچ لے حصے سے وہ خان اندر کیا بی بی یہ کھانا کھالو ہمارے ماں باپ نے صدقہ کر کے دیا ہے ابھی یہ کہا ہی تھا کہ سکینہ نے آواز دی پھوپی امم تو زینب آ گئی بیٹا آپ نے بلایا پھوپی امم کیا بابا نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ ہمیں صدقہ کھانا بڑھے زینب نے کہا نہیں بیٹا ایسا نہیں یہ کہا کہ زینب نے اس خان کو لیا ہاتھ سے یوں کر کے باہر کر دیا کہا بچوں تم لوگوں کا بلا شکریہ تم نے یتیم کا خیال دیا نہنو بناتے رسول اللہ ہم بناتے مصطفی ہیں صدقہ تو لا علینا حرام یہ صدقہ ہم پر حرام ہے تم لے جو لے گا صدقہ بچے پھر دوسرا دن ہوا کھیل گا تو بچے آرے ایک دن دھائی سال کی ایک بچی تھی وہ سکینہ سے بہت باتیں کرتی تھی اس نے ایک عجب سوال کر دیا بی بی اگر رونگی نہیں تو ایک بات پوچھو دھائی سال کی بچی سکینہ کہتی ہے نہیں نہیں رونگی بولو بی بی رونہ مد تم بہت رونے لگتی ہو ہم لوگ کا دل بیٹھ جاتے ہیں بی بی رونہ مد سکینہ نے کانی بچو نہیں رونگی بولو کہا بی بی میں روزانہ آ رہی ہوں تقریباً دس دن ہو گئے ہم لوگ روز کپڑے بدل بدل کے آتے ہیں تم دس دن سے اسی کپڑے میں ہو بی بی تم دس دن سے اسی کپڑے میں ہو ٹھیک ہے چملہ سنے ٹھیک ہے تمہارا مالد نہیں ہے اببہ کا انتقال ہو چکا ہے بھائی تو ہوگا چچا تو ہوگا اب سکینہ نے کپا سب روگ جاؤ ورنہ سکینہ کا پای مانے سب روگ رہے ہو جائے گا ہنے بچو چچا تو تھا بس اب باس یال آگے پچو چچا تو تھا اور یہ کہیں کہ بچی نے وہی سے کربلا کا رخیہ موجان اب تو بچے بھی تانہ دے رہے ہیں اب میں تصور نہیں کر سکتا کہ روح عباس کیسے تڑکی ہوگی پورے ملک شام میں سکینہ تھی جس نے حسین کا صفحہ ماتن بچھا دیا ہر گھر گھر حسین ہر گھر گھر حسین ہر گھر گھر حسین یہ چار سال کی بچی کے خدمات پر اس میں معاوی تھی زینب شاید یہی وجہ تھی کہ زینب نے کہا اے میری لال سکینہ تو نے بری خدمت کی ہے شام میں عزائے حسین قائم کرنے میں تو صحیح سب کربلا میں رہے سب مدینہ میں رہے کوئی کازمائن میں رہے کوئی نجف میں رہے کوئی مشد میں رہے اے سکینہ چچے تو پھوپی اور بھتی جی اسی شہر کو آباد کرتے ہیں ایک طرف قبر سکینہ ہے ایک طرف زینبی ہے مزار زینب ہے ایک طرف مزار سکینہ ہے بس آزادہ آپ رو چکے ہیں گریہ ہو چکا مجلس تمام ہو گئے ایک فکرہ یہ بچی رو کے جب آئی تو سید سجاد نے پوچھا کہ مہین وہ بچے کیا کہہ رہے تھے کہ آپ چچا کو یاد کر رہی تھے سکینہ نے اس وقت ضبط کیا اس لئے کہ بچوں نے تو یہ بھی کہا تھا کیا باپ نہیں ہے تو کیا چچا بھی نہیں ہے بھائی بھی نہیں ہے کیسے بتائیں بھائی تو ہے وگر اتنا مظلوم بھائی تو ہے مگر اتنا مظلوم کہ سے بتائیں سکینہ ایک دن سکینہ کہتی ہے پوپی امام کیا ہم وطن نہیں جائیں گے کمی زینب نے ہاتھ بڑھا کے کلیجے سے لگائے بیٹی ہم وطن جائیں گے ایک وقت آئے گا ہم وطن جائیں یہ ساری باتیں ہو ہی نہیں تھی بس آخری جبلہ اور میں مجلس کو تمام کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ سکینہ سوئی رہی تھی زمین پر چیخ مار کے روئے بابا 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 کیا ہوا بچی دورے لوگ دورتے دور گئی کیا ہوا پوپی امام ابھی بابا مجھے گود میں لیا تھا مو رکھ کے بابا پیار کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے سکینہ اب تکلیفوں کے دن بزر گئے تیرا بابا تجھے لینے آیا ایسا لگتا فوپی امام اب آپ کی سکینہ بابا کے پاس جائے اے فوپی امام اگر یزید میرے مرنے کے بعد دادی کی چادر بھیل دے تو اس میں لپیٹ کے دفن کیجئے گا یا پھر سکینہ کو سکینہ کے کرتے میں دفنائیے گا یزید والوں کا کفن نہ لیجئے گا کوڑام مچ گیا بی بیاں تڑپ کے رونے لگی بس ایک سکنڈ تیس سکنڈ مجلس تمام بی بیاں تڑپ کے رونے لگی کوڑام کی آواز دربارے یزید تک گئی یزید نے پتہ کیا بات کیا ہے کہ بچی نے باپ کو خواب میں بھیجا ہے یزید نے فوراً غلام کو کہا جاؤ خزانے سے حسین کا سر نکال کے بیٹی کو دے دو تاکہ تسلیہ دے حضر داروں کیا بچوں کو تسلیہ ہوگی باپ کے سر سے ایک غلام آیا ایک خان لیے ہوئے سر پوش اس پا پڑیوی ہے لے کے آگیا سر حسین کا سکینہ کے پاس کہا بچی کی تسلیہ کے لیے یزید نے حسین کا سر بیچا سر پوش ہٹایا باپ کا سر دیکھا بچی دھوڑی کٹے ہوئے سر کو گھوٹ میں لیا بابا تمہیں کس نے مال ڈالا ارے ابھی ابھی تو تم پیار کر رہے تھے یہ کہتے کہتے بچی اپنا چہرہ بابا کے مادے پر رکھے ہمیشہ کے لیے حسین کی سوگا وارسو میں سکینہ گھٹ 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 ملون کو دفع distance اپنی پہن پڑہ بارِ الٰہ تیری عظمت و جلالت کا واسطہ ہے ہم سب کی مختصر سے اس جلیل القدر عبادت کو قبول فرماؤں اس تیز سردی خراب موسم کے باوجود اتنی تعداد میں مومنی مومنا تشریف لائیں پروردگارہ ان تمام آنے والوں کی جھولی مراد کو بڑھ دیں اور ہمارے اس خدمات کا سب سے بہترین صلح یہ ہے کہ ہم لوگوں کی آمد اور حاضری کو امام زمانہ کی فیلست میں شامل فرماؤں انہیں آنسوں کو رومال فاطمہ تو زہرہ نہ جگہ نہ فرماؤں اے میرے اللہ محمد رال محمد کے صدقے میں ہم سب کو نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرماؤں اے میرے پروردگار ہم تمام محبان اہل بیت کے اندر باہمی ملن محبت پیدا فرماؤں شرک کفر اور نفاق کو دور فرماؤں محمد رال محمد کے صدقے میں تری بارگاہ میں دعا ہے میرے اللہ تمام علماء خطبہ شوراہ اہل بیت ذاکرین کرام نوحہ خان مدہ خان مرسیہ خان سوز خان ماتندان ایک ایک ازادار کی حفاظت فرماؤں تمام مراجع کرام کی حفاظت فرماؤں خصوصاً آغاہ سیستانی کو طول عمر اتا فرماؤں واریس کربلا منتقی میں خون حسین حضرتِ ولی عصر امام زمانہ کے ذہنوں میں تاجیل اتا فرماؤں ہم سب کو امام کے آوان اور انسان میں شمار فرماؤں رب منا تقبل منا انکا انت السمیون علیم مومنین التماس کی جاتی ہے ایک سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کر امداد حسین مرہوم ابن عبد الرشید نجیس خاتون مرہومہ قنبر حسن مرہوم کبرہ بانو بنت نوشیر علی مرہوم علمدار حسین حسن بانی مرہومہ شفیق حسین ابن رفیق حسین مرہوم زکیہ خاتون بنت فضل عباس مرہوم سکینہ بانو مرہومہ کی روح پرفتر ہو اللہ و جل لا فرض و جل لا فرض صاحباً اطل و جل 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 السلام علیک یا خلیفة الرحمن السلام علیک یا شریق القرآن السلام علیک یا امام الانس و الجان اجل اللہ تعالی فرجك و سال اللہ تعالی مخرجك و ظہورك و جعلن من انفارک و آبانک و رحمت اللہ و برکاتہ